وہ بائیڈن جس کے فون کا بانی پی ٹی آئی کو رہا انتظار اس نے شہباز شریف کو خط لکھ دیا امریکی صادرکان و منتخب حکومت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کہا پاک امریکہ شراکتداری عوام کے سلامتی کے لیے اہم ہے صحت، معوشے ترقی اور تعلیم مشترکہ ویجن ہے پاکستان کے ساتھ مل کر صحت ایامہ اور معوشے ترقی کو فروغ دینا جاتے ہیں دونوں قوام میں استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے لیے پرعظم ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا سیاسی جو اس وقت ملک کے اندر افراد افریقی تقسیم در تقسیم اس کا خاتمہ اور یکسوئی کے ساتھ ہم پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیز سے لے کر چلے معوشت کی بہتری میں کوئی سیاسی یا انتظام دباؤ برداشت نہیں وفاق صوبے اور ادارے سب مل کر یکسو ہو جائیں وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا کہا ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی افراد افریقہ خاتمہ کرنا ہوگا بشام واقعہ پاکچین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا مشترکہ ذمہ داری ہے آرمی چیف اور صوبوں کے تعاون سے انصداد سمگلنگ میں مدد ملی ہے انصداد سمگلنگ سے متعلق اجلاس سے خطاب آرمی چیف جنرل آسی منیر کا حکومتی اقدامات کی حمایت کا عظم موسیقی ائرپورٹس برائے فروخت حکومت کا پی آئیے اور بڑے ائرپورٹس جون تک نجی شعبے کے حوالے کرنے کا اعلان وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ڈسکوز کو پرائیوٹائز کرنے پر بھی کام کر رہے ہیں مایکرو اکنومک استحقام جاری رکھیں گے مہنگائی کم ہو رہی ہے پولیسی ریٹ بھی امید ہے نیچے آئے گا آئی ایم ایف کے بڑے پروگرام میں شامل ہونے جا رہے ہیں چودہ اور پندرہ ایفرل کو واشنگٹن میں آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوں گے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں پولیسی فریم ورک دینا ہے مشترکہ مفادات کانسل میں وزیر خارج شامل وزیر آزم نے مشترکہ مفادات کانسل کی تشکیلیں نوٹ کر دی اس حق جار مشترکہ مفادات کانسل میں شامل آٹھ رکھنی کانسل کے چیرمن وزیر آزم ہوں گے چاروں وزرعالہ بھی مشترکہ مفادات کانسل کا حصہ وزیر دفاع بھی سی سی آئی میں شامل صدر عاصف زرداری سے ایران اور فلسطین کے سفیروں کی الگ الگ ملاقاتیں اہم امور پر تباتہ خیال صدر مملکت کا پاک ایران ٹریڈ اور اقتصادی تعلقات کے فروغ پر ضور کہتے ہیں دونوں ممالک میں اقتصادی تعبن بڑھانے کی وسیع گنجائش موجود ہے فلسطینی سفیر نے صدر عاصف زرداری کو غزہ میں اسرائیلی مظالم سے آگاہ کیا صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان فلسطینی بھائیوں کے لیے ہر فورم پر آواز بلنگ کرے گا خوراک اور عدویات سمیت مزید امدادی سامان بھی جا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسیل نقوی کی چینی سفارت خانہ آمر شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آئی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیورٹی کے اقدامات پر تباہ تا خیال وزیر داخلہ نے چینی ٹیم کو اب تک کی تحقیقات سے آگاہ کیا چینی سفیر سے بھی ملاقات کی شانگلہ حملے کے ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے عظم کا یادہ لیکن ریٹ آف دی سٹیٹ جن لوگوں نے چیلنج کی ہوئی ہے جن لوگوں نے وائلنس کا راستہ اپنائے ہوا ہے جن لوگوں نے محصوم شہریوں کے قطل غارت کا راستہ چنائے ان کے ساتھ تو آئینی حبتوں سے نپٹا جائے گا جتنی پولیٹیکل جب آتے ہیں وہ یہ بلیف کرتی ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آئین کے بعد سی او ڈی کی امپورٹنس ہے چارٹ آف ڈیموکریسی اور اس کے بعد جس ڈاکومنٹ کی اہمیت ہے وہ نیشل ایکشن پلان ہے ریاستے ریٹ چیلنج کرنے والوں سیاہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا وزیراعلا بلوچستان کا دو ٹوک اعلان سرفراز بکٹی نے کہا تمام مسائل باتچیت سے حل کرنا چاہتے ہیں صوبے میں ماضی کی بیٹ گوورننس کو روکیں گے بلوچستان کی کابینہ انیس سے بیس سرکان پر مشتمل ہوگی پی ٹی آئی کور کمیٹی جلاس کندرونی کہانی سامنے آگئی تقسیم پر اختلافات کھل کر سامنے آگئے بانی پی ٹی آئی سے بلاقات کرنے والوں کی فہرست پر بھی شدید تحفظات شیر افظل مرورد بریسٹر گوھر اپنا نام کیوں دے آئے کور کمیٹی کا تحفظات کا ظہار پارٹی میں علیمہ خان کا کوئی سیاسے کردار نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی کا بیان پڑھ کر سنایا گیا سید علی ناصر رزوی آئی جی اسلام آباد تاکیونات دفاع کی حکومت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سید علی ناصر رزوی دی آئی جی آپریشن لاہور تاکیونات کیپٹن ڈیٹائیڈ خورم آغاز سیکرٹری داخلہ تاکیونات آسفہ بھٹو بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب اینے دو سو ساتھ کے نشست آسفری زرداری کے صدر بننے سے خالی ہوئی تھی ریٹرننگ افسر نے آسفہ بھٹو زرداری کی بلا مقابلہ کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے پر پٹرول مہنگا کرنے کی تجویز درامتی لاغت بڑھنے پر پٹرول دس روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان پٹرول مصنوع کے قیمتوں کا اعلان اکتیس مارچ کو کیا جائے گا وزیراعظم کا سرکاری تقریبات میں ریڈ کارپٹ کے استعمال پر اظہار برہمی وزیراعظم نے سرکاری تقریبات میں پروٹوکال کے لیے سرک کالین پر پابندی آئیت کر دی صرف سفارتی تقریبات میں پروٹوکال کے لیے ریڈ کارپٹ کے استعمال کی اجازت ہوگی پنجاب میں نواز شریف کسان کارڈ پروجیک کی منظوری پانچ لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو آسان شرائط پر ایک سو پچاس عرب روپے کا کرزہ ملے گا خاد اور کیڑے مار ادویات کے خریداری کے لیے تیس ہزار روپے فی ایکر تک ذرعی کرز کی بھی سہولت ہوگی سبسیدی بھی ملے گی وزیراعظم مریم نواز نے منظوری دے دی صوبے میں پچاس ہزار سارفین کو سولر پینل پچیس فیصد ادائیگی کے بعد ملے گا قائد نونڈیک نواز شریف کی تین سالہ انعیہ فاروق کی آیادت کے لیے ہسپتال احمد خریہ دریافت کی کم سے ننایا کے دل میں سراخ تھا والدین علاج کی سکت نہیں رکھتے تھے نواز شریف نے ذاتی خرج پر بچی کا علاج کرایا پاک پتن میں گھر سے ماں اور دو بیٹوں کی لاشے برامت گھر میں تافن پھیلنے پر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی واقعہ تھانہ رنگشاہ کی حدود آبادی بگی بھیری میں پیش آیا تحقیقات جاری اسرائیلی ویشیانہ بمباری کے بعد غزہ کھندر میں تبدیل ہسپتالوں کے تباہ ہونے کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی شدید قلط اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کہت اسرائیل کا جنگ جرم ہو سکتا ہے غزائی قلط سے صورتحال بھی سنگین ہو چکی عالمی عدارت انصاف کا اسرائیل کو فلسطینی عوام کو بنیادی خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم کہت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جہاں بھگ بچوں کی تعداد ستائیس ہو گئے جنوبی افریقہ میں بھی کابو بس کھائی مجا کری حادثے میں پینتالیس افراد ہلاک آگ لگنے کے باعث باز علاشے ناقابل شناک بدقسمت بس کے مسافر ایسٹر کی تقریب میں جا رہے تھے کرکٹ کا موغل اعظم بابر اعظم ایک بار پھر قومی ٹیم کی قیادت کرنے کو تیار بابر اعظم کے سر پر کپتانی کا تاج دوبارہ سجے گا چیئر بین پی سی بی موسی نکوی کی سیلیکشن کمیٹی سے ملاقات میں فیصلہ سیلیکشن کمیٹی نے بھی تینوں فارمیٹس کی کپتانی بابر اعظم کو دینے کی سفارش کر دی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے دو خرملکی کوچس کی تقریبی کا فیصلہ کابی ٹیم کی بالنگ درست کرنے کے لیے ذمہ داری سابق آسٹریلی بولر جیسن گلسپی کو دی جائے گی سابق جنوبی افریقی اوپنر گیری کرسٹن بیٹن کوچ ہوں گے دونوں کوچس کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت جاری اور کاکول اکیڈمی میں کومی کرکٹرز کا فٹنس کیمپ کھلاڑیوں نے جم اور فیزیکل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا کھلاڑیوں کی ویڈ ٹریننگ اور آؤٹڈور تربیتی سیشن میں بھیشر کر کرکٹرز کو افطار سے قبل نارمل اور بعد میں ہارڈ ٹریننگ کرانے کا جنسل سلا جاری موسیقی